ورس اپ گائیز کیسے ہم سبی لوگ ویلکم بیک تو اینا در ویڈیو گیم تو گائیز ہم دوبارہ سے کھیلنے جا رہے ہیں سیٹی سکائلائن تو کل کے اپیسوڈ میں ہم نے گائیز اپنی جو کریچی سیٹی ہے اس کا افتتاح کر دیا ہے میں نے یہاں پہ فائنلی یوٹن بنا دیا تھا اور اس کے بعد بھئی جو سب سے مین مشکل کام ہوتے ہیں گائیز وہ ہوتے ہیں صرف یوٹن بنانا اور یوٹن ہی اچھا خاصا مہنگا تھا ہوں تاکہ جتنے بھی لوگ ہمارے کریچی سیٹی میں آئیں گے وہ بہت زیادہ ایک سائٹیڈ ہوں گے ہمارے اس والے سیٹی میں گھر بنانے کے لیے کیونکہ یار ہمارا جو دلی سیٹی ہے وہ اپنے بلکل کریچی سیٹی کے باجو میں ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ایک بڑے والا پورٹ بھی بنائیں گے بھئی یہاں پہ شفت بغیرہ وہ سارے کا سارا سسٹم چلے گا لیکن خوشی کی بات میں ہے گائز آپ سبھی کو ایک بتا دیتا ہوں یہاں پہ جو گندہ پانی نظر آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا بھئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گائز یہاں پہ کافی حد تک جو گندہ پانی ہے وہ ختم ہو چکا ہے ابھی تھوڑا تھوڑا پانی صاف ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن جو میں نے گندہ پانی تھا وہ یہاں پہ ٹرانسفر کر دیا تھا لاسٹ ٹائم میں اور جو میرے سیوریج وارٹر کے بھئی اچھے چار پلانٹ ہے وہ بہترین اور جبرتست طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ان کو مطلب کہ کوئی ایسی ویسی ٹینشن کی بات نہیں ہے بھئی کیونکہ یہ میں نے بلکل ڈیم کے سامنے بنا دیا تھا وہ ڈیم بھی میرا بلکل ایکوریٹ پروپرلی کام کر رہا ہے تو ابھی گائز پھلحال مجھے لگتا ہے کہ ڈیم بنانے کی وجہ سے اس والے سیٹی کا جو پانی ہے وہ سم ٹائم ہمارے سیٹی کے اندر آ جاتا ہے اور سم ٹائم جو ہے ہماری وینڈ ٹربائن بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے پروٹیکشن کے لیے نا یہاں پہ بھئی ایک وہ ایک وال بنانی پڑے گی بڑے والی جو میرے سیٹی کو پروٹیکٹ کرے اسے اس پانی سے کیونکہ یہاں سم ٹائم یہاں پہ اچھی خاصی بار آ جاتے گئے جس سے سب سے پہلے جو مطلب کہ میرا مطلب کہ جس چیز کا ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میرا یہ جو کارگو ٹرمینل نے یہ بھئی بہت زیادہ اس کو افیکٹڈ ہے بھئی مطلب کہ پانی کی وجہ سے سب سے پہلے جو افیکٹ ہوتا ہے وہ میرے کارگو ٹرمینل پہ ہے اور اس کے بعد میں جو پانی ہوتا ہے بھئی وہ سارے کا سارا ہمارا اس والے مطلب کہ کمرشل زون کو بہت ہی زیادہ بھئی ایشو بناتا ہے ان لوگوں کے لیے اور مطلب کہ بہت زیادہ پروبلم تو گائز ابھی مجھے نہ دیکھنا پڑے گا ہمارا جو کریچی کریچی کا میں نے مطلب کہ اوپننگ تو کر دیا یہاں پہ بھی تھوڑا تھوڑا کام ابھی شروع ہوگا کنسپیکشن کا تو اس کے بعد میں شاید ایک دینے ایسا آئے گا کہ ہمارا کریچی بھئی یہ ڈلی سیٹی سے بھی میں بڑا بنانے کی کوشش کروں گا جو ڈلی سیٹی کی بھئی آپ لک دیکھ رہے ہو نا کیا زبردست لک ہے ابھی تو یہ کمپلیٹ نہیں ہے گائز فی الحال نہ ابھی اس میں تھوڑا تھوڑا اور کام ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے اگر میں یہی ہی پہ رک جاؤ گائز تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی اور سیٹی بھی بنا سکتا ہوں اگر میں سارے کے سارے ایک ہی سیٹی پہ کام کرنا شروع کر دوں گا تو گائز فی الحال تو پھر مطلب کہ دوسرے سیٹی بنانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا میرے لئے تو ہمارا لاہور سیٹی لاہور سیٹی بھی بلکل پروپرلی اور مطلب کہ جبردست طریقے سے کام کر رہے اور مطلب کہ یہاں اتنا زیادہ رش نہیں ہے لاہور سیٹی میں لاسٹ ٹائم پہ جو پہلی پہلی مرتبہ گائز میں نے یہاں پہ بنایا تھا بہت زیادہ گاڑیاں آ رہی تھی یہاں پہ ابھی وہ سارے کا سارا مجھے لگتا ہے رش جو ٹرانسفر ہو گئے ہمارے اس والے سیٹی میں کیونکہ یہاں سیٹی میں اچھا خاصا رش ہونا شروع ہو گئے تھا لاسٹ ٹائم پہ تو میں نے یہاں پہ اپنا ایک پورٹ بنایا تھا تو پورٹ کی وجہ سے بہت زیادہ گاڑی آنا شروع ہو گئی تھی یہاں پہ تو لاسٹ ٹائم میں ہمارے جو انڈسٹیل زون ہے وہ بہت زیادہ بھئی متاثر ہوئی تھی ہمارے کمرشل زون کی وجہ سے اس کی وجہ سے مجھے یہاں پہ ہائی ڈینس کی سوسائٹی زون بھی بنانا پڑ گیا اور جتنے بھی اب لوگ آئیں گے وہ سارے کے سارے کام کریں گے ہمارے اس والے سوسائٹ انڈسٹیل زون میں تو فی الحال گائز میں چلتا ہوں سب سے پہلے تو میں سیٹی کا سسٹم چیک کرتا ہوں سیٹی کا کیا کرنا ہے مجھے مطلب کہ ابھی کوئی میجے اس کے لیے نا کوئی ایسے ویسے پروڈجیکٹ مطلب کہ ڈھونڈنے پڑیں گے ایسا ایسا جو مطلب کہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں بھائی جتنے زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے نا ہمارے پروڈجیکٹ سے تو اس نے ہی زیادہ لوگ آئیں گے ہمارے اس والے سٹی میں تو گائز آج کے جو گیمیں شروع کرتے ہیں اسی جگہ سے تو فی الحال گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے یوٹر بنا دیا اور اچھا خاصا روڈ بھی چل رہا ہے جو مین ہائیوی ہے نا بھائی یہ میں نے تھوڑی ہیسی تیڈی کر دی تھی لیکن ابھی فی الحال ٹھیک ہے اور بعد میں اس کو کنیکٹ کریں گے اپنی ریلوے لائن سے تو ریلوے لائن بھی یہاں پہ ہے بھائی اور اسی کے ساتھ ہی گائز میں چاہ رہا ہوں یہاں پہ نا سوسائٹی زون ہائی ڈینسٹی والا بناوں بھائی ہائی ڈینسٹی سوسائٹی زون بناوں گا اور بجلی کا جو کنیکشن ہے وہ اپنے ساتھ والے سٹی سے لے لیں گے کیونکہ دلی سٹی میں بہت زیادہ بجلی ہے بھائی ابھی بجلی کا تو میرے پاس بندار پڑا ہے یار مجھے نا یہاں پہ پہلے ٹول پلازا لگانا پڑے گا جو بھی بندہ آئے گا نا ہمارے سٹی میں بھائی وہ ٹول ٹیکس کو ضرور پے کرے گا یہ دیکھ رہے ہیں نا گائز میں نے یہاں پہ ٹول پلازا لگا رکھا ہے لیکن شروع شروع میں میں یہ ٹول ٹیکس نہیں بھائی وہ تھوڑا کم رکھوں گا اپنی کریچی والے کو لے کریچی لوگوں کے لیے بھائی کریچی میں جتنے بھی لوگ آئیں گے تو ان سے تھوڑا کم لوں گا ٹول ٹیکس کو اس کے بعد میں میں اپنا ٹول ٹیکس بڑھا دوں گا جیسے ہی بھائی لوگ زیادہ ہوئے نا ہمارے سٹی میں تو میں ٹول ٹیکس بھی بڑھا دوں گا تو فی الحال گائز مجھے نا اس والے روڈ کے ساتھ ساتھ بھی سڑکے بنانی ہے بھائی مجھے نا بہت سارا کام کرنا ہے یار یہاں پہ مطلب کہ سٹی کے یہ والی جگہ تو بہت تھوڑی ہے کیونکہ میرا جو اگلا پلاتن ہے گائز وہ بلکل انلوک نہیں ہوا مجھے اس کے لئے بہت زیادہ بندوں کی ضرورت ہے نا تو میں سب سے پہلے یہاں پہ چیک کرتا ہوں روڈ وغیرہ پہلے تو میں ٹول پلازا چیک کرتا ہوں گائز کہ میرا ٹول پلازا ایک آتا کتنے کا ہے بھائی سنگل ٹول پلازا بھائی چیک کروں گا ون وے ٹول پلازا ٹو وے یہ کہا ہے بھائی ٹو وے ٹول پلازا یہ ون وے ہے ٹول پلازا اور اس کو میں بنانے والا ہوں اس کے ساتھ میں نہیں ہے اس کو تھوڑا سا اگر ادھر کرتا ہوں بھائی تو کیا خیال ہے نہیں نہیں یہاں پہ بنا دیتا ہوں پھر بعد میں تھوڑی سی سڑک پیڑی کر دوں گا اگر میں یہیں پہ بناتا ہوں تو میرا دوسرا جو ٹول پلازا ہے وہ بلکل ایکوریٹ نہیں آئے گا میں چاہتا ہوں جو میرا سیٹی ہے وہ بلکل جبردست بنے تھوڑا ہور آگے کر دیتا ہوں چلو بھائی یہاں پہ ایک بن گیا ہے اور ایک بنا دیتا ہوں اس والی جگہ پہ تھوڑا سیدھا کرتا ہوں اس کو بھی یہاں پہ بس چیز ہے یہاں تک کیونکہ دونوں کی لوکیشن ایک جیسی ہو جائے گی اور مطلب کہ ڈریکشن بھی سیم پسیم تو چلو بھائی میں نے دونوں ٹول پلازے تو بنا دی ہیں یہاں پہ اور فور فور لائن کے ہیں بھائی اچھے خاص ہے جیسی صاحب سے میرا روڈ آ رہا ہے اسی صاحب سے میرے ٹول پلازے بھی ہے تو مجھے جلدی جلدی ان کو کنیکٹ بھی کرنا ہے تو کنیکٹ میں وہی مطلب کہ نہیں نہیں کنیکٹ بھی اس مرکبہ کتنے والی لائن سے رکھ لوں گا چار لائن کا کوئی ہے یہاں پہ چار لائن کا یہ سکس لائن روڈ ہے اور مجھے چاہیے ون وے سائٹ کا تو فی الحال یہاں پہ یہ ہے فور لائن ون وے روڈ تو بھائیہ یہ جو فور لائن ون وے روڈ ہے اس کو میں کنیکٹ کروں گا چل بھائی اس کے ساتھ اور اس کو کنیکٹ کروں گا تو فائنلی گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے یہاں پہ اپنے ٹول پلازے بنا دی ہیں دونوں کے دونوں بھائی ابھی مجھے یہاں پہ صرف کام کرنا ہے اوہ یہاں پہ انٹری کے لیے کیا لگاؤں گا انٹری کے لیے تو مجھے یہاں پہ راؤنڈ باؤٹی بنانا پڑے گا راؤنڈ باؤٹی سب سے بیسٹ اپشن ہے میرے خیال سے گائز تو چلو راؤنڈ باؤٹی بنا دیتا ہوں یہ اسے ابھی پانی کی اور بجلی کی روکوائرمنٹ ہے لیکن ابھی میں پہلے تھوڑا سا کام کر لیتا ہوں گائز تو اس کے بعد میں بجلی والا کام چیک کروں گا تو یار بڑے والا ٹول پلازا کیا شیال ہے یہ کتنا ہے یہ کتنا بڑا ہے یہ چھوٹا ٹھیک ہے تو گائز فائنلی میں نے یہاں پہ وہ لے تو لیا ہے راؤنڈ باؤٹ اس کا کتنا بڑا ہے یہ اونچہ بنا ہوں کہ نیچے بنا ہو گئی مطلب کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ٹول پلازا کیسے ساتھ میں بنا ہوں یہاں پہ تو مجھے لگتا ہے کہ گائز مجھے یہ تھوڑا آج اس مرتبہ نہیں ہے ڈبل بنا دیتا ہوں کیا خیال ہے پہلے بناتا ہوں نیچے اور اس کے اوپر بناوں گا پھر ڈبل اور اس کے اوپر ڈبل 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 بناوں گا کاکہ مطلب کہ زبردست لوک دے بھئی پہلا بن گیا اس کے اوپر دوسرا بھی اس کے اوپر بنا دیتا ہوں کیا خیال ہے بیس نہیں یار مطلب کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کیا چیز ہے بھئی پھر اس کے اوپر بنانے کی میں کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھو یار اتنا بڑا ٹول پلازا تو میں بنا سکتا ہوں لیکن گائز یار کیا چکر ہے بھئی ٹول پلازا بننا چاہیے یہاں پہ ایک اور اوپر تو کیا یہ جبردست لوک دے گا بھئی یہاں پہ اگر میں ٹول پلازا بنا دیتا ہوں تو فیل حال یہ دیکھو بھئی یہاں پہ ٹول پلازا بند تو رہا اوپر لیکن پھر جگہ تھوڑی کم پڑے گی تو چلو کوئی نہیں فیل حال نیچے والا ٹول پلازا اسی ہی ہے ہمارا تو میں اس سڑک کو تھوڑ دیتا ہوں گائز یہاں پہ اور اپنی جو یہ والا روڈ ہے اس کو کنیکٹ کر دیتا ہوں اپنے اس والے راؤنڈ باؤٹ کے ساتھ تو فور لائن ون وی روڈ تو بھئی اس کو میں کنیکٹ کروں گا یہاں پہ اور اس کو میں کنیکٹ کروں گا اپنا یہاں پہ دلو بھئی ہمارا راؤنڈ باؤٹ کے ساتھ بلکل فکس کر دی ہے میں نے یہاں پہ اپنا اور ابھی جگہ سائیڈوں پہ بچ رہی لیکن اس والی سائیڈ پہ یہ سارے سارا گائز پلات کھالی پڑا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی روڈ نکال نکال نا پڑے گا یا پھر یہی سیٹی جو میں بہت بڑا کر گئی اس سیٹی کو بھی کنیکٹ کر دوں گا پھر بھی شاید ہو سکتا ہے پوسیبل لیکن پہلے مجھے یہاں پہ پانی بچھانی پڑے جب تک میں پانی کی لائن بچھاؤ گا بھئی تب تک یہ بندے مجھے ویسے ہی تن کرتے رہیں گے پانی کنیکشن یہاں پہ بجھلی بھی چاہیے بجھلی کھمبہ بھی لگا دیتا بجھلی کھمبے 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 بجھلی کھمبے یہاں پہ کر دیا بھئی یہ نہیں مجھے اس روڑ کو نہیں کرنا چاہیے شاید سے نہیں اتنا بڑا روڑ یا صحیح نہیں رہے شاید سے یہ سکس لائن روڑ میرے میرے کام پہ نہیں ہے میں نے بنانا یہاں پہ فور لائن روڑ بھئی تو فور لائن روڑ یہاں سے بناؤ گا بالکل پاس سے اپنا یہاں تک اور اس کے ساتھ میں یہاں تک بھئی زیادہ میرے پاس بھی جگہ نہیں کریچی والوں کے لئے تو بیچ بیچ میں میں ایسی کروں گا اس کو کنیک کر دوں گا نہیں اس کو نہ مجھے شاید سے تھوڑا سا توڑنا پڑے گا توڑ دیا تھوڑا سا اور میں یہاں سے کنیک کرتا ہوں اب فیلحال گائز یہ بس اتنا ہی شاید سے بنانا چاہیے تو بعد میں لمبا چوڑا کر لوں گا کیونکہ لوگوں کو ابھی ایستہ ایستہ مجھے انوائٹ کرنے اپنے اس والے سیٹی میں میرے لاز ٹائم جو میرا پروگرام ہمارے سیٹی میں آئیں گے لیکن ابھی جو ہائی ڈینسٹی سوسائیٹی زونی گائز میں بنانے والا ہوں یہاں پہ اور سب سے پہلے پانی کا کنیکشن کر دیتا ہوں یہاں پہ جو منے سڑکیں بغیرہ بنائی ہیں جہاں پہ روڑ جانا روڑ کے بیچ بیچ میں پانی پانی چھوڑ دیتا ہوں بیچ میں تاکہ لوگ بات میں مجھے ٹینشن نہ ہو اس کو کنیکٹ کر دوں اگر اس کو یہاں پہ بیچ میں بن نہیں رہی جہاں یہاں سے چل بھائی بجلی کا کام بھی میں یہاں پہ کر دی ہے ابھی مجھے صرف سلیک کرنا اور لوگوں کو ویٹ کرنا یار میرا کریچی کا شروع ہو چکے ابھی کریچی کو بہت جبردست بنانے والا ہوں اور بات میں دیکھوں گا یہ میرے لی بھائی یہاں پہ اگر ائرپورٹ بنا دیا جائے یار کیا بات ہے اگر ائرپورٹ پہ میرا بلکل مین ہائی وی کے پاس میں ہوگا اور اسی کے ساتھ میرا سب سے بڑا سیٹی جو ابھی تک گئی وہ دلی سیٹی اور دلی کے ساتھ میں جو ہمارا سب سے بڑا سیٹی پاکستان کا ہوگا ہوگا کرچی سیٹی بھائی تو فیلحال گائز میں یہاں پہ سیلیکٹ کر دیتا ہائی ڈینس تی سوسائیٹی زون کو ابھی ایکی مار کرنا بڑھے گا بھائی اس کو کیا بار بار مطلب کہ چل بھائی چل بھائی چل بھائی چل بھائی مطلب کہ لوگوں کو ابھی مجھے نا ویٹ کرنا ہے یہاں پہ جتنے جلدی جلدی لوگ آئیں گے نا ہمارے اس والے سیٹی میں تو اتنا ہی مطلب کہ ہمارا رش وغیرہ وہ بڑھے گا ہمارے اس والے سیٹی میں تو اس کے بعد میرا جو کام شروع ہوگا بس چھوڑ دو پھر بھائی مطلب کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو ابھی تو مجھے بہت سارا کام کرنا ہے تو سیٹی کے لوگوں کے لیے اور مجھے لگتا کہ اس بندے کو جو میری فرسٹ بیلڈنگ ہے اس کو اگر میں نام چینج ہو سکا تو اپنا نام لگاؤں گا اس والے بیلڈنگ پہ جو مطلب کہ اس نے بنائی بھی بلکل انٹرنس کے اوپر ہے بھائی میرے کریچی سیٹی کی جو فرسٹ بیلڈنگ ہے وہ بلکل انٹرنس کے نام نا کیا بناؤ پی کے لکھ دی گا پی کے بیلڈنگ پی نہیں پاکستان لکھ دی گا پاکستان زبر بس کرے گا چل بھائی آج سے تیرا نام پاکستان بیلڈنگ ہے تو فائنلی گائز میں نے اس کا نام چینج کر دیا پاکستان ویلڈن ویلڈن بھائیو کافی سیدھا لوگ آگئے یار اچھی خاصی ڈیمانڈ تھی یہاں پہ لوگوں کی نا تو ابھی لوگوں کو ایسی ایسی تھوڑی سی پروبلمز بھی ہوں گی لیکن پروبلمز کا حل تو نکالنا پڑے گا یار اگر میں گائز اچھی سوچ رہا ہوں یہاں دلی سیٹی سے سڑک نکال کے اپنے اس کریچی والے کے ساتھ کنیک کرتا تو کیا خیال ہے یار تو کیونکہ میرا یہاں پہ ریلوے سٹیشن میں بلکل پاس میں ہے تو یہ جو سڑک آ رہی سٹی ساتھ میں تو لوگ بہت زیادہ جلدی جلدی آ جائیں گے ہمارے اس والے سٹی میں چل بھائی تو فائنلی گائز میں نے اپنا دلی سٹی کنیکٹ کرتی اپنے کریچی سٹی کے ساتھ دیکھو بھائی یہاں پہ سڑک چھوٹی نہیں ہے لیکن چھوٹی ہے بھائی تو فائنلی گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میں یہاں پہ اس کو کنیکٹ کرتی اپنے کریچی سٹی جیسے اس کو کنیکٹ کیا اپنا دلی سٹی کے ساتھ میں دلی سٹی کی جو گاڑیاں اور ٹریفک ان کو شارٹ کٹ مل گیا بھائی پہلے وہ لوگ ادھر سے گھوم کے آتے تھے تو اب ان لوگوں کو ایک چھوٹا سا یو ٹرن مل گیا گائز آپ لوگ دیکھ سکتے یہ بندے یہ سیدھا ہائی وے پہ نکلیں گے اور سیدھا یہ نکل جائیں گے کیا زبردست چیز ہے مجھے یہ ٹرین سٹیشن نہیں بنانا پڑ گا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن ہے یہ ٹرین سٹیشن کافی رہے گا ہمارے دو سٹی کے لیے اور یہ پہ اگر میری پورٹ چوبیس ہزار لوگ چاہیے گائز چوبیس ہزار لوگ جیسے پورے ہوں گے تو میں یہ سائرن کی لیکن گاڑی مجھے بلکل نظر نہیں آرہی مجھے دیکھ نا پڑے گاڑی ہے کہاں پہ گاڑی آرہی تھی تھوڑی دیر پہلے ہمارا جو فائر برگیٹ کا گاڑی ہے وہ اپنی سیم لوکیشن پہ پہنچ چکا اور ارے اتنی جلتی آگ بھی بجا دی یار کیا زبردست پرفرمیس ہیں لوگوں کی اور بہت ہی ایکوریٹ ٹیم پہ 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 جاتے ہیں یہ لوگ نا گائز تو فیلحال میرے خیال سے میرے سیٹیز میں تھوڑا مطا تو چلتا ہے یہ مولیرٹی کا سا سیسٹم زیادہ ہے گائز مجھے نا اس مولیرٹی کو پتہ نہیں کیسے کم کرنا پڑے گا کیونکہ یار میں نے لوگوں کے لئے پارک بنائے اور بہت زیادہ چیزیں بنائے لیکن پھر بھی یہ لوگ مرنے سے مطلب باز نہیں آرہے یار بہت پتہ نہیں لوگوں کو شوک بن گیا مرنے لیکن فیلحال ارے دیکھو یار جب سے گائز میں نے یہاں پہ ہوتل بنا ہے نا سب سے بہت زیادہ لوگ آرہے اور میں نے یہاں پہ پکنک پوائنٹ بھی بنایا ہوا یار سب سے جو بہترین سٹیشن آنا میرا لاہور سٹی کا ہے اور اس کے اندر برگرز وغیرہ دکانے بھرہ 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 فاسٹ بھرٹی گائز ہمارا فیکٹری کا پلیوشن آنا وہ بہت زیادہ ڈیمیج کر رہے ہمارے ان والے لوگوں کو یار تو ابھی مجھے کیا کرنا چاہیئے مجھے لگتا ہے کہ گائز مجھے یہاں پہ ایک ڈیسپنسری بنا دیتا ہوں جیسی جو بندہ بمار ہوگا اس کو اس ٹائم ڈاکٹر پک کر لے گا یہاں سے تو سب سے پہلے میں چھوٹے والا ہوسپیٹل جیسے میں نے ہوسپیٹل بنایا باجو کے سارے لوگ خوش ہو گئے گائز ہمارے یہاں پہ کیونکہ میں نے اپنے اس والے انڈسٹر زون کو بچانے کے لیے یہاں پہ ہائی ڈینسٹی سوسائٹی زون کر دے تھا وہ امنجنسی میں مجھے اس ٹائم پہ بہت زیادہ ضرورت تھی لیکن مجھے پتہ تھا اس کے سائیڈ افیکٹ آئیں گے تو یہ دیکھو کتنی زیادہ ایمبولینس سے نکل دیا یہاں پہ لیکن شاید سے یہ لوگ کور کر لیں گے جو بندہ بیمار ہوگا یہ اس کو پک کر کے جہاں پہ اس کا علاج وغیرہ کر دیں گے تو یہاں پہ میں چیک کرتا ہوں ابھی آٹھ میں سے تین گاڑیاں نکل چکی ہیں تو ٹھیک ہے بھئی تین ہی بندے ہیں شاید سے بیمار اس والے ایرے میں چلتا ہوں گا اس میں اپنا ڈیم کی وال بنانے جو پروٹیکٹ کرے میرے لاہور سٹی کو اس والے پانے سے کیونکہ یار گائز جو ایری یہ بہت ہی نیچ ہو سم ٹائم پہ میری وین ٹربائن بھی کام کرنا چھوڑ دی دیکھو بھئی سات سپیڈ سے چل رہی اور چھے میگا وارٹ مطلب کہ آوٹ نکال دی تو فیل حال میں یہاں پہ مطلب کہ اپنا دی فینس کے لیے یہاں پہ وال کریئٹ کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں ان لوگوں کو کوئی بھی پروبلم نہ ہو تو وال کہاں پہ ملے گئے شاید سے مجھے لگتا کہ یہ وارٹ ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی نہیں یہ چھوٹی سی کام نہیں چلے گا اور بڑے والی یہ دیکھو بھائی یہ اسی چیز کا تو مجھے ویڑ تھا گئیز کہاں پہ بناؤ بھائی یہاں پہ اگر بناؤ لیکن یار یہاں پہ مجھے شک پڑ رہا کہ اگر ایسے کروں تو ٹھیک ہے بھائی مطلب کہ میری جو مین چیز ہے نا اپنے سٹیزن کو پروٹیکٹ کرنے بھائی یہ ونٹ ربائن وغیرہ کی خیر ہے اگر یہ خراب ہوتی بھی ہے تو میں اس حساب سے ان کو سٹ کر بھی لوں گا لیکن جو مین چیز میری ہے نا ابھی فیلحال ارے ٹھیک ہے تو وہ میں نے پروٹیکٹ کرنے گائز اپنے سٹیزن کو یار سٹیزن جب تک میرے پروٹیکٹ نہیں رہیں گے تو مطلب کہ تھوڑا سا خطرہ بنا رہے گا میرے ان والے سٹی کے لوگوں کو بس ادھر تک کافی ہے بھئی تو گائز میں نے ایک جو مین وال ہے اب شاید سے کوئی بھی پانی ہمارا انٹر نہیں ہوگا ہمارے اس والے سٹی میں لیکن یہ ایریا تھوڑا سا ابھی مجھے دینجرس لگ رہا یار کیونکہ یار یہ ٹنل بھی میری بلکل پاس میں تھی تو اس وجہ سے میں نے جلدی جلدی میں بنا دی ہے یہ والی وال تو مجھے لگتا کہ میں اس کو توڑ دیتا ہوں یار ابھی اس کا فائدہ ہے یہ یہ سارے ایریا میں توڑ دی بجلی کا سسٹم بلکل ایکوریٹ پروپرلی کام کر رہے اور شاید سے مجھے کھمبا لگا دیتا ہوں یار یہ نہ ہو کہ میری ونٹ ٹربائن ویسے فری میں چلتی رہے نہیں یار فری میں تم چل رہے یہ ساری ساری ٹربائن جڑی ہوئی ہیں آپس میں تو کوئی ضرورت نہیں کھمبا لگانے کی بھائی تو جو چیز کی ضرورت تھی مجھے منہ وہ فیلحال جہاں پہ وال بنا لیا پروٹیکشن وال بھائی پروٹیکشن وال بہت ہی امپورٹن تھی میرے سیٹی کے لوگوں کے لیے اور یہ دیکھو وہ اوپر سے بہت ہی جبردست لوگ بھی دے رہی ہے اگر میں اس کے اوپر کوئی چیز یہ درخت نہیں بھائی کوئی بھی چیز اس کے اوپر نہیں لگ سکتی اور یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے بھائیس یہ فینس مجھے لگتا ہے کہ فینس ہے ارے نائس یار یہ فینس پی یہاں پر مطلب کہ پروٹیکشن کے لیے چیز ہے بھائی مجھے سمجھ آگے میں فینس سنگ وغیرہ بھی لگا سکتا ہوں اپنے سٹی کے لوگوں کے لیے اور یہاں پہ میں فینس سنگ لگاتا ہوں سب سے پہلے اپنے اس والے کارگو ٹرمینل پہ تو فینس سنگ کہاں سے شروع کروں بھائی یہاں سے شروع نہیں یہاں سے شروع کروں نہیں یار تھوڑا اس باہر لگنا چاہیے اس کو اتنا ہی شاید سے مجھے لگتا کہ اتنی فینس سنگ ٹھیک رہے گی ہمارے سٹی کے لوگوں کے لیے اس کو سو کر دوں تو چلو اتنا چیک کرتا ہوں ابھی کیا کیسی فینس نظر آ رہی ہے تو فینس تو ٹھیک ہے گائز اگر لوگوں کو روکنے کے لیے یہاں پہ جو بھی پاس پاس پہ میری ریلوے لائن ہے سیٹی کے تو وہاں پہ فینس نگ لگانا ٹھیک ہے شاید سے تو ابھی یہ مجھے اس کو توڑنا نہیں چاہیے تو فی الحال جو میرا مین چیز تھا نا گائز وہ میں نے کر دیا یہاں پہ اور ابھی جو میں چیز ارے یار شیٹ یہاں پہ کتنی بڑی بلیڈنگ کو آگے لگی اور فائر برگیڈ آئی نہیں بھئی ابھی تک یہ دیکھو کیا مطلب کہ ان لوگوں نے تماشا بنا رکھ یہاں پہ اور مجھے فائر برگیڈ کا سائرن بھی سنائی نہیں دی رہا یار یہاں پہ تو اس والے ایری میں گاڑی آنے میں پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی شاید سے اور پولیس کی گاڑی تو یہاں پہ جار دوسری گاڑی کبھی آ جانا چاہیے تھا میں دیکھتا ہوں نیچے شاید آگئے ہو نہیں یہ بیلڈنگ تو شاید سے مجھے توڑنی بھی پڑے گی بعد میں اور اس میں سرچ کر لیتا ہوں گاڑی اس والی بیلڈنگ میں کتنی لوگ ہیں اور بابا بہت زیادہ لوگ ہیں ہمارے اس والی بیلڈنگ میں اور ابھی تو فائر برگیٹ نہیں ہے یہاں پہ اتنے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں ہمارے اس والی لائن میں لیکن میں نے فائر برگیٹ کا سسٹم نہیں لگایا دیکھو بھئی یہ میری مستیک ہے گاڑی پولیس کی گاڑی پہ پہنچ چکے لیکن فائر برگیٹ کی گاڑی کہاں سے آئے گی اس والے سٹی سے آئے گی شاید نہیں اس والے سٹی کو پتہ نہیں اور اس والے سٹی کو بھئی نہیں اس والے سٹی کو تو بلکل نہیں پتہ نا میں اس فائر برگیٹ کا جو ہمارا یہاں پہ میں نے فائر ہاؤس بنا رکھ بھئی یہ بیلڈنگ تو میری ختم ہونے والی آگ خود بخود ہی ختم ہونے والی آگ 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 کے ساتھ میرا بیلڈنگ بھی ختم ہو جائے گا سارے شیٹ یار مجھے ابھی فیلحال جو ہو گیا ہو گیا بھئی مجھے ابھی نیکس ٹائم کے لئے یہاں پہ فائر برگیٹ کا یونٹ بنا لینا چاہیے کیونکہ فائر برگیٹ جتنا بھی ہوگا اتنا ہی کم رہے گا بھئی اور یہاں پہ فائر برگیٹ کہاں پہ بناوں بھئی فائر برگیٹ تو فائنلی گئیز میرا گاڑی یہاں پہ 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 چکے تو مجھے لگتا کہ شاید سے یہ جلدی جلدی کور کر لے اس چیز کو اب مجھے کنفرم نہیں مجھے بیلڈنگ ویسے بھی توڑنی ہے کیونکہ اس کے جو کنڈیشن بہت ہی خراب ہو چکی ہے یہ بجال ہے یہ سائٹ کی بلڈنگ بچ جائیں گے لیکن یہ یہ لوگ یہ گھوم رہے ہیں ان کا بجانے کا مطلب یہ دیکھو ایک بندہ گیا ہے اندر شیٹ ارے دوسری فائر برگیٹ کے گاڑی بھی آگی بیلڈنگ بڑی ہے اس لیے شاید سے جیسی دوسری گاڑی آیا فائر برگیٹ کی یہاں پہ تو آگ ان لوگوں نے بجا لیکن جو بیلڈنگ کی کنڈیشن ہے بیلڈنگ کا پورا ستیہ نہ ہو چکا ہے میں چلو اس کو توڑ دیتا ہوں چل بھائی سوری بھائی لوگ کافی لوگوں نے یہاں پہ انویسٹ کیا ہوا تھا لیکن ابھی کیا کرتا یہ بہت زیادہ لیٹ ہیں یہ لوگ نا اور مجھے ابھی جلدی جلدی یہاں پہ ایک فائر یونٹ بھی کھول چاہیے تو کہ اگر نیکس ٹائم بھی یہی سین ہوا تو یہ اچھی بات نہیں ہے بھائی یہاں پہ ایک میں فائر یونٹ بنا دیتا ہوں سارے سارے اس علاقے لوگ خوش ہو گئے کہ یہاں پہ ہم نے فائر یونٹ بھی کھول دی ہے اور اب بھی کے لیے جو لوگ ہیں ہمارے انیس ہزار نو سو گیارہ مطلب کہ ٹوٹلی بیس ہزار ہونے والے ہیں اور اسی کے ساتھ میری جو انکم آرہی ہے وہ میکسیمم برد اگر کاؤنٹ کی جائے تو فائیو تھاؤزن ڈالر یہ دیکھو بھائی یہ پہ مطلب کہ جو میں نے ہائی ڈانسٹی سوسائٹی زون کریئٹ کیا تھا تو اسی کے ساتھ ہی کافی زیادہ لوگوں نے بیلڈنگز بنا لیا ہمارے کریچی سیٹی میں تو کریچی سیٹی میں اپنا دلی سیٹی کے ساتھ تو میرا دلی سیٹی ہے اس کے تو کیا بات لوں تو آج کے لیے گائز اتنا ہی کافی ہے تو ملتے ہیں اپنی نیکس اپیسوڈ میں دیکھیں گے ہم کیا کیا بہتر کر سکتے ہیں اپنے کریچی کے لوگوں کے لیے